ایک طرف مراتھا سینہ ایک طرف نواب کی فوج وہ نواب بھی جنہوں نے اپنا ضمیر بیج کر اپنے انگریز کے سامنے چاپ لوسی کرتے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم ٹیپو سلطان کو منا لیں گے نہیں مانے گا ہم بھی مقابلہ کریں گے اے انگریز ہمارے خدا آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لئے تیار میرے بھائیو ٹیپو سلطان کے سامنے میں جب بات آئی کی نواب صاحب بھی سرندر کر چکے انہوں نے کہا کہ نواب صاحب اپنے آقا کو اپنے ڈبلوکیٹ خدا کو بتا دو کہ ٹیپو سلطان ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس ملک کا ایک وفادار بھارتی ہے میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کروں گا اپنے اس باڈی سے اپنے اس عقیدے سے اور اپنے ہاتھوں سے تلوار سے اس ملک کی حفاظت کروں گا پوری دنیا مل کر بھی اگر مجھے اپنے موقع سے ہٹانا چاہے تو نہیں ہٹا سکتی جاؤ اپنے خدا کو کہہ دینا جننل ہارس کو یہ بات کہی گئی اس نے سوچا کہ ہم ٹیپو سلطان کا وسائل سے وسیلوں سے کسی بھی ہتھیار سے مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مرد مجاہد اللہ کا بندہ سچا بھارتی اور ایک سچا مسلمان میدان کارزار میں کھڑا تھا تو انگریز نے خریدا کس کو اس کے ایک چاپلوز اس کے ایک وزیر کو اس کے ایک وزیر اعلیٰ کو جن کا نام میر جعفر تھا سودا کیا انگریز کے ہاتھوں اپنی ایمان کو بیج دیا دروازے سے باہر نکلے اندر سے جا کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے ٹیپو سلطان شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا جنرل ہارس نے کہ آج سے یہ ملک یہ بھارت ہمارا ہے آج سے ہم نے اس دیش کے شیر کو قتل کر دیا وہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اپنے خون کو پانی کے طرح بہایا اس دیش کی آزادی کے لیے تانہ شاہی و انگریز کے ہاتھ میں ہمارا ملک تھا اس وقت مولانا شاہ عبدالعزیز مہدیز دیلوی نے کہا کہ ایمان والو اگر آج تم نے ہتھیار نہیں اٹھایا ان انگریز کے خلاف تو تمہاری زمین میں تمہاری قبر کھوٹ دی جائے گی تمہارے نظروں کے سامنے تمہاری بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی تمہارے نظروں کے سامنے تمہارے بچوں کو زندہ دفن کر دیا جائے گا اسی لئے اگر اس ملک کو واپس چاہتے ہو اس ملک کی آن بان شان کو چاہتے ہو تو ہاتھ میں تلوار اٹھاؤ اور انگریز کے خلاف میدان میں نکل پڑو اٹھارہ سو تین میں کہاں گئے آج اس دیش سے محبت کے دعوے کرنے والے اس وقت نہیں تھے آپ اٹھارہ سو تین میں آپ کا وجود نہیں تھا آپ کا جن بھی نہیں ہوا تھا اس وقت ٹوپی اور ڈاڑی والا ہاتھ میں بخاری شریف اور قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے مجد کے ممبر پر قال اللہ قال الرسول کی آواز پلند کرنے والے تب جا کر قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں کاغذ پر کہ ان انگریز ان گوری چھمری والوں کو ان کے ناپاک قدم سے ہمارے اس ملک کو پاک کرنا آئے میدان میں علماء کرام انہوں نے جہاد کا فتوہ دیا انگریز کے خلاف کون آیا ان کے اس کہنے پر ان کے کہنے پر فوراً میدان میں نکل پڑتے ہیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ حکم ہے ہم فوراً تیار ہیں سات ہزار میل یعنی تقریباً گیارہ سے بارہ ہزار کلومیٹر پائیدل سفر کر کے پوری دنیا میں جہاں تک جا سکتے تھے گئے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے ترقیبیں